اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری جینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پرس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اب ہم پڑھیں گے سجدہ تلاوت اس میں بھی بہت لوگ پریشان رہتے ہیں سجدہ تلاوت کی مشروعیت علماء نے سجدہ تلاوت کے مشروع ہونے پر اجماع کیا ہے کہ یہ سجدہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور انہوں نے اس کے واجب ہونے میں اختلاف کیا ہے واجب وہ ہوتا ہے جس کے چھوڑنے پر گناہ لازم ٹھیک ہے پس جمہور کے نزدیک یہ سنت ہے جمہور کے نزدیک یہ سنت ہے بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے اور وہ تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں روتے ہیں اور قرآن انہیں آجزی میں زیادہ کر دیتا ہے یہ ہوتا ہے اہل علم کہ جن کو قرآن آجزی میں زیادہ کرتا ہے یعنی اگر کوئی شخص قرآن پڑھ کر اس کے اندر آجزی نہیں آئی نا تو گویا اس نے کچھ نہیں پڑھا ہنبل ہونا ضروری ہے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے جمہور علماء کے ہاں مشہور ہے کہ تمام کے تمام سجدہ تلاوت سنت ہیں واجب نہیں ہے جو سجدہ تلاوت کرے تو ایسا کرنا صحیح ہے اور جو سجدہ تلاوت نہ کرے تو اس کی ذمہ کچھ نہیں ہوگا جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے یہ وارد ہوا ہے عمر بن خطاب سے روایت ہے انہوں نے جمعہ کے دن ممبر پر صورت اور نحل تلاوت فرمائی جب آیت سجدہ پر پہنچے تو ممبر سے نیچے اترے پھر سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا یعنی سجدہ تلاوت یہاں تک کہ جب اگلہ جمعہ آیا تو آپ نے ممبر پر پھر اسی صورت کی تلاوت فرمائی جب آیت سجدہ پر پہنچے تو فرمایا اے لوگو ہم آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں جس نے اس پر سجدہ کیا اس نے ٹھیک اور درست کام کیا اور جس نے نہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں تاہم عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہ کیا وہ لوگوں کو سکھانا چاہتے تھے کہ اس میں آپشن ہے جو کر سکتا ہے وہ کرے جس نے نہیں کیا اس کو گناہ گار نہ سمجھا جائے سجدہ تلاوت سنت ہے تلاوت کرتے ہوئے سجدہ والی آیت آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر تلاوت کرتے اور جب آپ ایسی آیت سے گزرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے سجدہ تلاوت کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا سجدہ تلاوت کا احتمام کرنا ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قرآن کرتے تھے پس آپ اس صورت کی قرآن کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی پورا کراؤڈ جو تھا وہ سجدہ میں گر جاتا تو دوسرے کی پیٹ پر جیسے سجدہ ہوتا پھر ابو رافع سے روایت انہوں نے کہا میں نے ابو حرارت کے ہمرا نماز عشاء ادا کی انہوں نے نماز میں عزت سماع انشقت کی قرآن کی تو اس میں سجدہ کیا میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا میں نے ابو القاسم کے پیچھے سجدہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے میں تو ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے جابلوں صلف سالحین کا احتمام شعبی سے مربی ہے انہوں نے کہا علماء سجدہ کو مختصر کرنا ناپسند کرتے تھے یعنی سجدہ تلاوت بھی پورے اذکار اور تسبیحات کے ساتھ ہونا چاہیے یعنی ایک جبکہ سنیم آنا چاہیے بلکہ پورا تسبیح پڑھ کے ختم کرنا چاہیے اور وہ اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ جب وہ آیت سجدہ پر پہنچے تو وہ سجدہ کیے بغیر اس پر سے گزر جائیں سورت نجم کے سجدہ تلاوت پر سب کا سجدہ کرنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ہمراہ اس وقت تمام مسلمانوں مشرقین اور جنوین سے نے سجدہ کیا ابو غرارہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ نجم لکھی گئی جب سجدہ والی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے سجدہ کیا اور دوات اور کلم نے بھی سجدہ کیا وہ بھی جھکے لیکن ایک شخص نے سجدہ نہیں کیا تھا تو وہ عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ وہ اس حال میں قتل کیا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا رہا یعنی کفر کی حالت میں ہی خوت ہوا سجدہ تلاوت کرنے پر شیطان کا رونا ابو غرارہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم آیت سجدہ کی قرات کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے ہائے اس کی ہلاکت اور ابو قریب کی روایت میں ہے ہائے میری ہلاکت ابن آدم کو سجدہ کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اس کے لئے جنت ہے اور مجھے سجدہ کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا پس میرے لئے آگئے تو یاد رکھئے یہی چیز نماز پڑھنے والوں نہ پڑھنے والوں میں فرق کر دیتی ہے پڑھنے والے ایک طرف ہے نہ پڑھنے والے ایک طرف کوئی آدم کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور کوئی شیطان کے طریقے پہ چل رہے ہیں جسے ہم بچے مہورہ کو کہتے ہیں نماز پڑھو اس کی اہمین تو ہر وقت یہ لفظ نہ بولا کریں نماز پڑھو کبھی بیٹھے ہو اچھے موڈ میں اچھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پس شائز ہو تو تم آدم علیہ السلام کے طریقے پہ چلو گے یا شیطان کے طریقے پہ تو ہو سکتا پہلے تو اس کو سوالی سمجھنا ہے کہ کیا مطلب تو آپ کہیں گے آدم علیہ السلام کو جب حکم ملا تھا تو انہوں نے سجدہ کیا تھا اور شیطان کے حکم ملا تو اس نے نہیں کیا تھا تو تم کیا کرنا چاہتے ہو تم اپنے لئے کیا پسند کرو گی ایسے سوال ضمیر جگاتے ہیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں چوائز دیتے ہیں اور پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے تو لوگوں کو ضمیر جگایا کریں ان کی انہ نہیں جگایا کریں کسی بھی معاملے میں جب کسی کی انہ جاگ پڑتی ہے نا تو اس کو پھر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے اور جب ضمیر جاگتا ہے تو لوگوں کے دل پگھلنے لگتے ہیں پھر وہ اس کو لے لیتے ہیں اور اس کے لئے صرف حکم دینے کی بجائے اور آرگیو کرنے کی بجائے اور دلیل لانے کی بجائے اور بحث کرنے کی بجائے خیرخواہی کے ساتھ دل کی پوری سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا تاکہ دوسرا بہت سے بچ جائے کیونکہ اصل مارا مقصد کیا ہے کہ یہ شخص مشکل سے بچ جائے کسی طرح ونہا ہمیں کیا لگے اس کی برزی جو چاہے کرتا پر چین نہیں آتا نا کیسے چھوڑ دیں اور پھر اس شخص کے گھر میں ہونے کے وجہ سے پورے گھر میں ایک نحوست اگر ایک بندہ بھی نہیں پڑھتا گھر میں نماز تو گھر میں نحوست ہے اور پھر وطواسو بلحق وطواسو بس سبر ہمارا فرض ہے جب ہم فرض ادا کر دیں گے تو پھر اللہ تعالی اس مسئیبت کو ٹال دے گا کیونکہ امر بالمعروف نہ کرے پھر پکڑا ایک عورت نے اپنا طریقہ لکھا تھا کہیں پڑھا تھا میں نے کہ وہ اپنا ہاتھ بھگوتی اس کو خشبو لگاتی اور پھر پیار سے اپنے شہر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی تو اٹھ جاتا اس کو اٹھتے تھے اچھے خشبو دار ہاتھ کے ایک لمس ملتا تو اٹھ جاتا پھر ایک چائے کا کب بنا دے بس زمید جکھا تھے دعا کریں دعا بہت ضروری ہے دیس انڈی کسی سے میری ملکات ہوئی تو کہ لیں کہ والد اسی سال کی عمر کیا اور اب جا کر انہوں نے تھوڑا سا اس طرف توجہ کی ہے مدر ان کی لکچر لگا دیتی تھی اور وہ بھی ساتھ تھوڑا وہ سنتے تھے تو ان کے اندر بھی حلچل ہو گئی اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے پتہ نہیں کب پلٹ جائیں اور پچھلے ساری گناہ محب ہو جائیں ہمارا کام تو دعا اور کوشش ہے سجدہ تلاوت والی آیات سے سجدہ کیے بغیر نہ گزرنا اکمہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول کے سورہ الحج میں دو سجدے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اور جو یہ دو سجدے نہ کرنا چاہے وہ ان دونوں آیات کی تلاوت ہی نہ کرے پھر یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں تاقید آئی ہے لیکن آپ کو یہ فرمان کہ وہ ان آیات کی تلاوت نہ کرے تو ممکن ہے کہ اس کو اس بات پر معمول کیا جائے کہ انسان انہیں نماز بھی نہ پڑھے تاکہ اسے سجدے کی ضرورت پیش نہ آئے یعنی اس کہے مطلب نہیں کہ پورا قرآن پڑھ جائے اور ہر سجدے کی آیت کو چھوڑتا جائے یہ نہیں ہے اس کا مقصد یعنی نماز میں پھر چوائے سے اوپن ہے پورا قرآن ہے کہیں اور سے پڑھ لو یہ نہ نماز بھی نہ پڑھو اور اگر انہیں نماز سے ہٹ کر پڑھے گا تو یہ عمر مطلوب ہے کہ انسان پورا قرآن پڑھے لیکن یہ بات کہ پہلے وہ نماز میں ان دونوں سجدے والی آیات کو منتخب کرے پھر سجدہ نہ کرے تو ایسا ہم کرنا مناسب نہیں یعنی آپ پڑھتو رہے ہیں وہ آیتیں جو سجدے والی ہیں اور سجدہ ہی نہیں کر رہے تو ایسا نہیں کرنا یا آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اہمیت بہت ہے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے سجدہ تلاوت کا طریقہ نمبر ایک تحارت اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ افضل یہی ہے کہ انسان وضو کر لے یعنی وضو سے ہو لیکن اگر وضو نہیں تو سجدہ نہ چھوڑے سجدہ کر لے سجدہ تلاوت کے لیے تحارت کی شرط نہیں لگائی جائے گی کیونکہ انسان جنابت کے علاوہ تمام حالات میں قرآن پڑھ سکتا ہے اور اگر سجدہ کی آیت آجائے تو وہ سجدہ کرے گا خواہ و تحارت کی حالت میں ہو یا نہ ہو قبلہ رخ ہونا ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو جائے لیکن اگر مشکت ہو اس میں نہ ہو پائے تو جدر بھی رخ ہو سجدہ کر سکتا ہے انسان لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ اگر ممکن ہو تو سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہوا جائے امام زہری کہتے ہیں کہ اگر تم حالت اقامت میں سجدہ کرو یعنی گھر پہ ہو مسجد میں ہو تو قبلے کی طرف رخ کر کے کرو اور اگر تم سوار ہو تو پھر جدر تمہارا رخ ہو اس میں تم پر کوئی معاقصہ نہیں تکبیر کہنا ابو قلابہ اور ابن سیرین سے مروی ہیں ان دونوں کا کہنا ہے کہ جب آدمی نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کرے گا تو اللہ اکبر کہے گا ٹھیک ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ آگئی تو آپ کیا کریں گے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گی لیکن بعد میں سلام کی ضرورت نہیں جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو سلام نہیں کریں گے اور یہ ایک ہی سجدہ ہے دو نہیں ہیں سجدہ صاحب دو سجدے ہیں لیکن سجدہ تلاوت ایک سجدہ ہے سجدہ تلاوت میں سلام کرنا مشروع نہیں ابن تیمیہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے بارے میں کسی ایک نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی سے یہ نکل نہیں کیا کہ ان میں سلام بھی ہوگا اور نہ ہی صحابہ سلام پھیرتے تھے ٹیک یہ ہے نماز کے باہر سجدہ تلاوت کا طریقہ نماز کے اندر سجدہ تلاوت کا طریقہ تکبیر کہہ کر سجدے میں جانا سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لئے تکبیر کہنا مثلا آپ نے سورت اذا سمان شکت پڑی ہے تو سجدے والی جگہ پہ پہنچ کے آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے نیچے چلے جائیں گے سجدے میں رکو نہیں کریں گے ڈائریکٹ سجدہ کریں گے اور جب سجدہ کر لیں گے تو اٹھتے ہوئے پھر کیا کہیں گے اللہ اکبر کہیں گے اگر سورت کے آخر میں سجدہ ہو مثلا کونسی سورت سورت اللہ تو پھر کیا کریں گے اگر سورت کے آخر میں سجدہ ہو اور مزید تلاوت نہ کرنی ہو تو پہلے سجدے کے لئے تکبیر کہی جائے گی سجدہ تلاوت ادا ہوگا پھر تکبیر کہہ کر اٹھا جائے گا اور کھڑے ہو کر رکو کے لئے تکبیر کہہ کر رکو پہ جائے جائے گا یعنی یہ سجدہ الگ کیا جائے گا اور پکڑے ہو کے رکو کر کے دوبارہ پھر سجدے اور آگے نماز کنٹینیو کی جائے گی واضح ہے؟ امن عسیمین کہتے ہیں نماز میں سجدہ اطلاوت بلکل اسی طرح ہے جیسے نماز میں عام سجدہ ہوتا ہے کیسے ہیں؟ جیسے عام سجدہ ہوتا ہے نماز کا ویسے ہی سجدہ اطلاوت ہے نہیں سمجھ رہی؟ جیسے نماز کا سجدہ کرتے ہیں ویسے ہی سجدہ اطلاوت ہوتا ہے نہیں کہ سجدہ اطلاوت قرآت کی آخری آیت میں آیا ہو اور اس کے بعد صورت ختم ہو گئی ہو یا قرآت کے درمیان میں آؤ جب بھی وہ سجدہ میں جائے گا تکبیر کہہ کے ہی جائے گا پھر جب رکو کرنے لگے تو اس وقت رکو کے لیے تکبیر کہے یہاں دو تکبیرات مسلسل کہنے پر کوئی حرج نہیں کیونکہ ہر تکبیر کا سبب الگ الگ ہے واضح؟ سجدہ اطلاوت کی مسلون دعائیں حضرت عائشہ سے مجبیہ وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کے سجدوں میں سجدہ کرتے ہوئے یہ دعا تقرار سے پڑھا کرتے تھے ایک دفعہ نہیں کہی کئی بار سجد وجہی لِلَّذِ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَسَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوبَتِهِ میرا چہرہ اُز ذات کیلئے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اس کی سماعت اور اس کی بسارت بنائی یعنی کاناک اللہ نے اپنی قوت سے بنائے ابو سیند خدری رضی اللہ عنہوں سے مر بھی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں درخت کے نیچے ہوں اور گویا کہ درخت سورت سعاد پڑھ رہا ہے یعنی اس سے آواز آ رہی تھی سورت سعاد کی پھر جب وہ آیت سجدہ پر آئے تو اس نے سجدہ کیا درخت نے بھی اور اپنے سجدے میں کہا اللہم مغفر لی بہا اللہم محطت انی بہا وزرا واحدث لی بہا شکرا وتقبل ہا منی کما تقبلت من عبدک داودہ سجدتہ یہ تقبلتا ہے اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے مجھے بخش دے اے اللہ اس کے ذریعے میرے بوجھ دور کر دے یعنی زندگی کے جو بوجھ ہوتے ہیں وہ سجدوں سے دور ہوتے ہیں اور میرے لئے اس کے ذریعے شکر نعمت پیدا کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما لے جیسا کہ تُو نے اپنے بندے داود سے ان کا سجدہ قبول فرمایا تھا پرانے مجید میں آتا نا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کے بگ گیا اور آپ کو اس کی خبر دی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے آپ نے فرمایا اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة سعاد کی تلاوت فرمائی پس جب آپ آیت سجدہ پر آئے تو سجدے میں آپ نے وہی فرمایا جو درخت نے اپنے سجدے میں کہا تھا نماز کے سجدے والی دعائیں پڑھنا اگر یہ اوپر والی دو دعائیں یاد نہیں تو جو نماز میں سجدے میں پڑھتے ہیں سبحانہ ربی اللہ علیہ وہ بھی کافی ہے سجدہ تلاوت دوسرے سجدوں کی طرح ہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان سب بحصم ربکل آلہ کے متعلق فرمایا ہے کہ اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو تو اس پر ہم کہتے ہیں کہ جب انسان سجدہ تلاوت کرے تو وہ کہے سبحان ربی العالی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم مغفر لی اللہم لکا سجدتو وبکا آمنتو و لکا اسلمتو سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ اللہم مکتب لی بہا اجرا وَحُطَّ أَنِّي بِهَا وِزْرًا وَجْعَلْهَا لِي إِنْدَكَ زُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُود تو اگر انسان اس کے علاوہ کوئی دعا پڑھے جب اسے یہ حفظ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں جیسے سجدہ تلاوت کوئی پڑھی یہ کوئی بھی سورہ پڑھی جس میں آخر میں سجدہ ہے اب یہ سجدہ کیا اب پھر اٹھ کے کوئی سورہ شروع کر دی کوئی حرج نہیں ایسا بھی کر سکتے ہیں مقروع ٹائم پر کر سکتے ہیں سجدہ تلاوت مقروع ٹائم جیسے فجر کے نماز کے بعد یہ سبب کا سجدہ ہے اس کا مطلب ہے کہ نماز میں اگر سجدہ تلاوت آجے تو وہ نہیں چھوٹ سکتے ہیں وہ کرنا ہی کرنا ہے ہر صور میں کرنا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے اس لئے آپ نے دیکھو گا رمضان میں ہمیشہ امام کرتے ہیں کسی بھی مسئلہ کسی بھی مسئلہ کہیں بھی چلے جائیں سب ہی کرتے ہیں اپنی تلاوت اگر کرنا ہے جی افضل یہی ہے کرنا ہی چاہیے اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو جائے اگر ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہو آڈیو چل رہی ہو کہیں تو بس جھک جائیے لیکن یہ کہ اگر نہ جھکے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہتے ہیں کہ تلاوت کرنے والا جھکے تو آپ جھکے اب اس میں شک ہے کہ جب وہ تلاوت کر رہا تھا وہ جھکا تھا کہ نہیں اگر وہ جھکا تھا تو ابھی جھک جانا چاہیے دس دبا پڑے ایک ہی سجدہ ہوگا آپ یقین کریں کہ بیچ میں تلاوت بریک کر کے اس وقت جھک جانا اچھا لگتا ہے جی فرش بھی ہو جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھو گا ابھی نماز پڑھنے کے بعد آپ کی کیفیت ایک دم پھر اچھی ہو گئی پڑھتے پڑھتے تھک جاتے پھر بیچ میں نماز آئی نماز پڑھی پھر فرش ہوگیا مائن جیسے سجدہ تلاوت بھی تلاوت کرتے کرتے ہیں انسان ذرا نیم میں آنے لگتا پھر سجدہ کرتا پھر وہ ذرا فرش ہو جاتا ہے بلڈ فلو اگزیکلی سجدے میں جاتے ہوئے بلڈ فلو جو ہے وہ برین میں چلا جاتا ہے تو آپ اس میں فرش ہو جاتے ہیں السلام علیکم استاذ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جب وہ سجدہ تلاوت پڑھتے ہیں تو قرآن پہ ہی سجدہ کر لیتے ہیں ایسا کرنا ہے نہیں اس قرآن پہ سجدہ نہیں اس قرآن پہ سر رکھ لی معافیات نہ رکھتے ہیں پڑھتے پڑھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے بہت شدی ضرورت کے علاوہ خام خام کچھ چیزیں قرآن کی اوپر نہیں رکھتے ہیں اس کو ایک طرف رکھتے ہیں آپ آئے جب پوری ہو جب پھر کرنا بہتر ہے اس کے کوئی دلیل نہیں ملتی چودہ کٹھے کرنے کی حالانکہ پندرہ سجدے ہیں یہ بھی یاد رکھیں اچھا وہ جو لوگ قرآن خانی کرواتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ دیں ہم سجدے خام کر دیں گے بس ایک جب نئی چیز خود اجاد کی تو پھر سارا دین شروع ہو گیا پھر تو حد ہی ختم ہو گی ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لی میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں تو عموماً ان کو پڑھاتے پڑھاتے بار بار وہ آیت سجدے والی پڑھانی پڑھتے پھر وہ بچے بھی پڑھتے تو ہم سرکل میں بیٹھے ہو پھر اس صورت میں کیا کرو تو ساخر میں ایک سجدہ سب کر کے اٹھ جائیں تو اس کے لئے بچے آگے بیٹھے ہو کوئی حرج نہیں اس میں نماز والی شرائط نہیں ہے جتنی ہو سکے اتنا تو بہت اچھا ہے لیکن اگر نہیں ہو سکتی تو بھی کر لینا یعنی اصل کیا ہے کہ سجدے والی بات آئی اور ہم جھگیں تو آؤ جھگ جائیں بس اتنی سی بات ہے سجدہ شکر سجدہ شکر کی اہمیت سجدہ شکر ان عظیم عبادات میں سے ہے جن کے ذریعے بندہ اللہ جلہ وعلا کا شکر ادا کرتا ہے کیونکہ اس میں اپنے جسم کا سب سے معزز ترین حصہ یعنی چہرہ زمین پر رکھ کر اللہ کے لئے خضو اختیار کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے دل اور زبان اور تمام آزا سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کرنا ابو بکرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی خوشی والی خبر آتی یا آپ کو کسی بات کی خوشخبری دی جاتی تو آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے سجدے میں گر پڑتے ہیں ہم نے زندگی میں کتنی دفعہ ایسا کیا کتنی یہ گڑنیوز سنوئے ہوں گی کتنی یہ خوشخبریاں سنی ہوں گی کبھی بچے کی ولادت کی کبھی کسی بچے کی کامیابی کی کبھی کسی کی شادی کی لیکن ہم خوشی کا اظہار عموماً اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں لیکن خوشی کا اظہار اللہ کی فرما برداری سے اور اس طریقے اور اس کام سے کرنا چاہیے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر لمبا سجدہ شکر ادا کرنا عبد الرحمن بن نوف سے مر بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی کسی زمین میں داخل ہو گئے وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے صدقے کی کسی زمین میں داخل ہوئے وہاں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں چلے گئے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جللہ نے آپ کی روح قبض کر لی ہے کبھی آپ بھی یہ کر کے دیکھیں کوئی بنعمت یاد کر کے پس لمبا جو آج تک لمبا نہ کیا ہو اتنا ہمارے میں ویسے سٹمنا ہی نہیں ہے میں نے یہ تجربہ کرنی کوش کی تو سانس ہی اتنا پھول گیا کہ مشکل ہوئی کیونکہ ہمارے عام سجدہ تو اتنے لمبے نہیں ہیں لیکن کریے گا ضرور انشاءاللہ اس بات میں شکر کہ اللہ تو نے ہمیں سجدہ صاحب کا طریقہ سکا دیا یہ سجدہ شکر ہے وہاں آپ قبلہ رخ ہو کر سجدہ میں گر گئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جللہ نے آپ کی روح قبض کر لی ہے میں دیکھنے کے لئے آپ سے قریب ہو کر بیٹھ گیا تو آپ نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا کون ہے میں نے ارز کیا عبد الرحمن ہوں آپ نے فرمایا کیا ہوا یعنی آپ اتنے محب تھے کہ آپ کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ یہ پریشان ہوا ہے میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایسا سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جللہ نے اس میں آپ کی روح قبض کر لی اس پر آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوش خبری سنا دی کہ اللہ عز و جللہ فرماتے ہیں جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی دحمت نازل کروں گا اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا اس پر میں نے اللہ عز و جللہ کے لئے سجدہ شکر ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے پر سجدہ شکر ادا کرنا ابن عباسم عربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت صاد میں سجدہ کیا اور فرمایا دعوت علیہ السلام نے یہ سجدہ بطور توبہ کیا تھا اور ہم یہ سجدہ شکرانے کے طور پر کرتے ہیں کہ اللہ نے دعوت علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُکْرًا لِلَّهِ عَلَىٰ قُبُولِهِ تَوْبَةَ نَبِيِّهِ اگر بل پر زیادہ ٹائم ہوتا تو جتنی عربی اس ڈاکیومنٹ میں ہیں میں آپ کو ایک ایک چیز پڑھ کے پہلے عربی میں بتاتی پھر اردو میں بتاتی لیکن وہ کورس نائن ویکس میں پورا نہ ہوتا ویسے ابھی یہ کتابیں بہت اچھی ہیں یہ نمازِ نبی یہ زیادہ اچھی کتاب ہے لیکن مختصر یہ مسنون نماز اور روز مرہ کی دعائیں یہ نماز کے بعد پڑھے جانے والے اذکار کا کارڈ یہ تحجد کی دعا کہی ایسی جگہ لگا دی جائے جہاں آپ تحجد پڑھتے ہیں اور یہ نمازِ محمدی اور مسنون دعائیں یہ پروفیسر محمد ذوالپکار کی کتاب ہے پریئر اکارڈنگ ٹو دہ سنہ تو ان میں یہ چیزیں آپ کو اکثر مل جائیں گے ساری تو نہیں ملیں گے لیکن اکثر مل جائیں گے اس کا ایک پارٹ بی بھی ہے جو ابن القیم کی کتاب ہے سجدہ تلاوت والے جیسے آپ سجدہ تلاوت کے لیے کہتے ہیں نا اللہ اکبر کہہ کے اور ایک سجدہ کیا ایسے ہی سجدہ شکر بھی ہوگا ابن قدامہ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر کی صفت اس کے افعال اس کے احکام اور اس کی شرائط میں سجدہ تلاوت کی صفت جیسی ہی ہے سجدہ شکر میں کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے سجدہ شکر میں کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے بلکہ سجدہ شکر کرنے والے میں سے کچھ بھی کہے ٹھیک ہے یعنی دعائیں جو سجدہ کے اندر پڑھی جائیں گی وہ بھی ہے اور جو نعمت آپ کو ملی ہے اس پر یا رب بلک الحم یا کوئی بھی چیز آپ شکرانے کے طور پر جو آپ کے دل میں آ رہا ہو آپ اس کو پڑھیں شکرانے کے نفل مشروع نہیں ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہم شکرانے کے دو گانا پڑھتے ہیں شکرانے کے نفل نہیں ہے شیخ ابن عسیمین کہتے ہیں میرے علم کے مطابق سنت میں کوئی بھی نماز صلات و شکر کے نام سے نہیں ہے البتہ حادیث میں سجدے کا ذکر ہے جسے سجدہ شکر کہتے ہیں ایک اور جگہ یہ بھی کہا گیا کہ شکر کے لیے قیام اور رکوب اور مشتمل نماز نہیں ہے بلکہ شکرانے کے لیے صرف سجدہ شکر ہے تو مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ جب اسے کوئی خوشی والی بات پہنچے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو سجدہ کرے پس جہاں تک صلات و شکر کی بات ہے اس کی کوئی اصل نہیں مشروع مطلب پریسکرائب دیکھیں بیسے آپ نفل پڑھتے رہیے ساری عبادت ہی شکر ہے اصل جیسے روزہ رکھتے ہیں یہ کچھ بھی تو یہ اصل میں ہم شکر ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا پھر خود سے بنانا کوئی بھی چیز بدہ بن جاتی ہے کہ کسی کو پابند کرنا یا خود تو اس لیے جب آسانی کر دی اللہ نے صرف سجدہ کر لو بات اتنی بھی کافی ہے تو اتنا ہی کرتے رہے آپ دیکھیں آبازوں کا نماز پڑھنے میں ہمیں سستی ہو جاتی ہے سجدہ کرنے ہو کچھ دیر لگے گی جہاں بیٹھے ہیں کوئی قبلے کے روح کے پابندی نہیں کچھ نہیں وہیں اگر آپ سفر میں ہیں کہ راستے میں ہی فون آ گیا اور آپ نے سن لیا تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے جھگ جائیں رفعیدین ہوگا نماز کے اندر تو ویسے ہی ہے وہ تو ہے لیکن اس کے بغیر نہیں ہے وہ تو نیچے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے اچھی خبر ملے تو میں فوراً کہہ دیتی ہوں الحمدللہ شکر الحمدللہ تو اس کے بعد اگر میرا بہت زیادہ طریق چاہتا ہے کہ میں واقعی اور اپیشیٹ کروں تو نماز کے بعد بھی میں دو نفل پڑھ لیا کرتی نفل نہیں پڑھے بس سجدہ کر لیں سجدہ کر لیں وہ کسی وقت بھی کر سکتے اور کہیں پہ بھی کر سکتے خبر ملتے ہی کرنا افصل ہے برنہ جس وقت یاد آئے اس وقت بھی کریں اگر ایک دم خوراً موسد نکلتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو ساتھ جھک بھی جائیں تو اور زیادہ اچھا ہے اسلام علیکم والیکم کیا ہر نماز میں بھی ہم ایفٹر فرز نماز کے بعد بھی سجدہ شکر کے لئے کر سکتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے دیکھیں سجدہ شکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشخبری ملی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ہر نماز کے پہلے کوئی خوشخبری ملی ہوتی ہے تو آپ کر لیجئے کیونکہ ابھی جو ہم نے نماز پڑھی وہ پہ تو شکری تھا نا میں نے آپ سوچھنا تھا کہ سجدہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ قبلے کی ڈائریکشن ہی ہو یا آپ جہاں پہ جس جگہ بھی بیٹھنے دیکھیں جو میں نے ارز کیا نا کہ سجدہ شکر سجدہ تلاوت ہی کی طرح ہے اس میں قبلے کی ڈائریکشن اگر ہو تو بہت اچھا ہے نہ ہو تب بھی خیر ہے ویسے تو آپ نے بھی کہا کہ مطلب فرض نماز کے بعد سجدہ لیکن مطلب کبھی یہ ہوتا ہے جیسے اپنی کوئی بات کہنی ہے اللہ سے اور شکر کرنا ہے یا کچھ بھی کر لے سجدہ کی وضو کرنے ضروری ہے نہیں ہو تو افضل ہیں نہ ہو تو کوئی بات نہیں جیسے قرآن پڑھنے کے لئے ہو تو افضل ہیں نہیں تو کوئی بات نہیں اور نماز کوئی بھی پڑھ سکتے آجات ہے یا جو بھی ہے اس میں تو خالی شکر کی نماز شکرانہ پڑھ لیں نہیں ہے پورے دن میں کوئی نہیں ہے خالی نوافل پڑھتے رہے صلاة و توبہ ہے صلاة و شکر کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے سجدہ پیریٹس میں سجدہ شکر جنابت کی حالت میں نہیں کرنا اور سجدہ طلابت بھی نہیں پیریٹس جنابتی کی ایک طرح سے حالت اور سجدہ طلابت بھی نہیں نہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے تو وہ صلاة اللہ آجتی ہو گئی اور وہ جو آتا ہے وستعینو بالصبری والصلاة تو وہ بھی آ جاتا ہے اس میں آج حاملی میں ہر روز شکرانے کے نفل ادا کر دی تو کیا ان کو بیسے ہی ادا کر لیں وہ شکرانہ ہی قرار پائے گا لیکن کوئی ایسی نماز ہے نہیں بیسے نفل چھوڑے نہیں دعا کے وقت چاش کے وقت پڑھا کریں اور اس کے بعد اگر کوئی انسان بیٹھ کے استغفار کرتا ہے خاص طور پر یہ دعا اگر کوئی آپ کی زندگی میں پریشانی ہے نا تو یہ نسخہ کر کے دیکھیں یعنی دعا یا اشراق کی نماز کے بعد ادھر ہی بیٹھے ہوئے سو دفع پڑھیں رب غفر لی و توب علیہ انکہ انت تواب الغفور ٹھیک ہے رب غفر لی و توب علیہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے مہربان ہو جا انکہ انت تواب الغفور تو تواب بھی ہے اور غفور بھی ہے ساتھا جیسے ہم فجر کی نماز پڑھ کے ہم ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں آپ کہتے ہیں ذکر کریں تو پھر وہ اشراق کے دو نفل پڑھ کے اٹھ جائیں تو پھر ہمیں چاش کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی دس بجے جو چاش کے چار نفل ہیں پڑھ سکتے ہیں دوبارہ اگر نہ پڑھنا چاہے تو یہ ایک دفعہ پڑھی ہوئی کافی ہے یہ بھی سجدہ سجدہ تلاوت کی طرح سبب کا سجدہ ہوگا اور اس میں بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرنا ہے اٹھتے ہوئے نہیں اللہ اکبر کہنا صرف جاتے ہوئے تو پھر جب سجدہ تلاوت کریں گے نماز کے علاوہ تو اس میں بھی جاتے ہیں اللہ اکبر کہنا ہے لیکن اٹھتے ہوئے نہیں ہاں ان سجدہوں میں اپنی لینگویج میں باتیں کر سکتے ہیں یعنی جیسے آپ فجر کی نماز پڑھی بیٹھے رہے تلاوت کر رہے ہیں ذکر اذکار کر رہے ہیں سورج بلند ہو گیا پھر آپ دو نفل پڑھتے ہیں پھر بیٹھ کے یہ دعا کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے